موسیقی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ساتھیوں دنیا کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا اللہ تعالیٰ کا پاک روح تاریخ اور ویران زمین پر جمبش کرنے لگا انہوں نے حکم فرمایا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی اور یوں دن کو رات سے جدا کیا انہوں نے حکم فرمایا کہ زمین کا پانی آسمان پر کے پانی سے جدا ہو اور انہوں نے حکم فرمایا کہ خوشکی نظر آئے اور سمندروں کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا کام اچھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ خوشک زمین پر پودے اور درخت پیدا ہوں تب ہر طرح کے پھلدار اور بیچدار پودے اور درخت اگائے اللہ تعالیٰ اپنے کام سے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایک دن جانوروں اور انسانوں کو خوراک کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ نے سورج کو دن پر حکومت کرنے اور چاند کو رات کے وقت روشنی کے لیے بنایا انہیں موسموں کو تبدیل کرنے کے لیے آسمان پر مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے بنائے ان کا شمار بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی ہر قسم کی مچھلیوں اور چھوٹے اور بڑے تیرنے والے آبی جانوروں سے بھر جائے اور فضا ہر قسم کے پرندوں سے بھر آئے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا کام اچھا ہے انہوں نے مچھلیوں اور پرندوں کو برکت دے کر فرمایا بڑھو اور پھلو اور تعداد میں بڑھ کر سمندر اور آسمان کو بھر دو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر کے جاندار یعنی بھیڑ بکریاں گائے بیل زمین پر کے رنگنے والے جانور اور جنگلی جانور اپنی اپنی نسل کے مطابق پیدا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو دیکھا اور کہا اچھا ہے انہوں نے ہوا کے پرندوں اور زمین کے سب جانوروں کی خوراک کے لیے ہرے بھرے پودے مہیا کیے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت دعود علیہ السلام ایک گیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں آسمان اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے زمین اور اس کی معموری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ انہوں نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سلابوں پر اسے قائم کیا اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت یسایہ یعنی عشایہ علیہ السلام لکھتے ہیں اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے نبی حضرت عشایہ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تُو نہیں جانتا کیا تُو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے ہاں جو تخلیق کیا گیا اچھا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے ہیں ساتھیو بتائیے جانور مچھلیاں اور پرندے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کے خیال میں برکت کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کیسے ان سب چیزوں کو خلق کرنے کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے یہ ساری چیزیں کیسے بنائیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کی صفات کے بارے میں کیا کہتی ہے اللہ تُو ہے کتنا پیارا اللہ تُو ہے کتنا پیارا کتنے پیارے تیرے کام کتنے پیارے تیرے کام اپنی قدرت سے ہے بنائے اپنی قدرت سے ہے بنائے تُو نیرا آتار صبح ہو شان اللہ تُو ہے کتنا پیارا اللہ تُو ہے کتنا پیارا کتنے پیارے تیرے کام کتنے پیارے تیرے کام اپنی قدرت سے ہے بنائے اپنی قدرت سے ہے بنائے تُو نیرا آتار صبح ہو شان اللہ تُو ہے کتنا پیارا کتنے پیارا ڈیو